شروعات میں آپ جب پاور یوگا کروا دیتے ہیں تو درشک بہت خوش ہو جاتے ہیں بہت سارے کومنٹس مجھے دکھائے جا رہے ہیں کہ بتایا گیا کہ ابھی لکھ لکھ کے رکے آ رہے ہیں کہ بھئی مزہ آ گیا بلکل سے سردی بھاگ چکی ہے اور اب آپ کے ساتھ سب یوگ کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور جتنے بھی ابھیا سبھی آپ آگے کروائیں گے سوامی جی دیکھیں سردیاں بڑھیں گی تو آلس بڑھے گا لیکن اسی آلس کو بھگانے کا کام آپ نے شروعات میں کر دیا ہے ایک دکت سوامی جی اور بہت بڑھتی ہے سردیوں میں وہ ہے مایگرین کی اب اس کا درد اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کئی بار ایک گھنٹے سے لے کر کے کئی دنوں تک یعنی ایک ہفتے تک رہتا ہے سوامی جی اس مایگرین کے خطرناک سے بہت تکلیف دے درد سے کیسے آرام مل سکتا ہے اچھا ایک پریشانی یہ ہے سوامی جی لوگوں کے بیچ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئر وید میں تھوڑا دیر سے آرام ملتا ہے بھئی تو اس کے لئے فوراں کوئی پین کلر لے لو کوئی اور دوا لے لو یہ جو بھرانتی ہے ذراعی اس کے بارے میں بتائیے گا انٹی بائٹکس انٹی بائٹکس یہ کف کولڈ کے لیے یہ پامپ انہیلرز سنتھیٹک دوائیہ الگل پرکار کے سٹیرائیڈز سٹیرائیڈ والے انہیلر پامپ پاپ ان کی جرورت نہیں ہے تورانتہ آرام ملتا ہے صاحب کس سے یہ یہ دیوی دھارہ ہے اس میں کپور ہے پیپرمنٹ ہے اجوائن ساتھا ہے اس کو ایسے سوگ لو سوگنے سے بھی ترتا پورا جھنکار سے اٹھتی ہے اور ہم نے تو سنتھیٹک دواؤں کے پیرلل ایر وید کی دواؤں کا پورا ریسلچ کر کے بتا دیا ہے کہ سنتھیٹک دواؤں سے زیادہ ایفیکٹیو ہے سواساری برونکوم سنتھیٹک دواؤں سے میٹ فور ویڈ جو ڈائیپٹیز کے لے کھاتے ہیں اس سے زیادہ پرباہ اوشالیہ مدھو ناشینی مدھوگری ٹارگیٹیڈ بھی ہے انٹیگریٹیڈ بھی ہے انٹی انفلمیشن ہے وہ انٹی بائٹی کا بھی کام کرتی ہے انٹی ایجنگ بھی ہے اور وہ ایمینیٹی بھوشٹر کا بھی کام کرتی ہے تو سنتھیٹک دواؤں سے زیادہ ایفیکٹیو ہیں آئرمیدک نیچرل میڈیشنز یہ ہم نے سینٹیفکلی پرو کر کے دکھا دیا ہے جن کو سردرد ہے ان کو یہ ایک تو سیر شاہسان انولوم ملوم رامری ادگیت اور اس کے لیے سیر میں اور دونوں طرف کنپٹی پر سوامی جی لوگ یہ مانتے ہیں سوامی جی لوگوں کا بھروسہ تو خوب ہے لیکن لوگ یہ مانتے ہیں کہ تھوڑا وقت لگتا ہے تو انسٹنٹ مائگرین میں رہت ملے گی یا نہیں ملے گی نا نا یہ بھرانتی پھیلائی گئی ہے یہ تین طرح کی بھرانتیاں پھیلائی گئی ہیں میرے بھائی حسین جی آئرمید دیر میں اثر کرتا ہے ایک آئرمید سے لیور اور کیڈنی پر برا اثر ہوتا ہے دوسری بھرانتی اور تیسری بہت بڑی بھرانتی آئرمید ریسرچ این ایویڈنس ویجڈ رہی ہے یہ تینوں بھرانتیوں کو ہم نے توڑ دیا اب یہ سارے مط یہ سب بھرم ہم اس کا پردہ پھاش کر دیا ہم نے انڈیا ٹیوی کے ماتھیم سے تو دیکھو مائی گرین کے لیے ہم نے ایکو پینچر بھی بتا دیا ایکو پینچر یہ دونوں سائیڈ سے یہ ایسے کرتے ہیں اور پھر جو ہے بادام روگن ناک میں ڈالتے ہیں جسی دھر پہلے انو تیل سے نسے کیا تھا اور اب اس کو بھائی بادام روگن ناک میں ڈال دو تو اندر بھی چلا جاتا ہے کھائی لیتے اس کو تو بھی اچھا رہتا ہے اندر ناک سے گھلے میں چلا جاتا ہے گھلے سے پیٹ میں چلا جاتا ہے یہ سروانگ آسل اور اور ہاں ارے بہت دن ہو گئے جلیبی دیسی دھی کی جلیبی کھاؤ اوپر سے گائے کا درد بھاؤ سردرد بھاؤ سوامی جی ابھی تو ہریانہ کی الیکشن میں خوب جلیبی کھائی گئی اسی کی بہن ہے امرتی جلیبی کی اور ہاں جلیبی کی فیکٹری بنانی پڑے گی اپنے اتنی بڑی آبادی ہے اب تو حالوائیوں کی چاندی ہونے والی ہے یہ حالوائی جلیبی کی فیکٹری ہے اس کے لیے کوئی مشین نہیں لگتی ہے اب سردرد نہیں رہے گا سبس وقت ایک چمچ گائے کا گھی پیلو اوپر سے گرم پانی پیلو سیندھا نمک ایک چھٹکے لے گرم پانی اوہوہوہ گائے کا گھی ابراہمی گریٹ میدھا وٹی میموری گریٹ میدھا کوات یہ تو میگریٹ پیلو پورا اچھا ہو جاتا ہے اس سے اور جہاں سردرد کے تین کارن ہے ایک تو کف کے کارن سے ہوتا ہے تو انو تیل جوتی شمتی سے کریں وات کے کارن سے ہوتا ہے تو پھر نرگنڈی ناک میں ڈالیں نرگنڈی کا نس سے اور پت کے کارن سے ہوتا ہے تو شیشم کے یا شیشم کے پتوں کا رس یا بادام روگن ناک میں ڈالیں واتج پتتج کفج تین طرح کے شردرد ہوتے ایروید میں جو بیادیوں کی جو شرینیا ہے نا اس کا کلاسیفیکیشن ہے میرے بھائی حسین جی اب تو اب بھی یوگی بھی ہو گئے ہو ایروید جی بھی ہو گئے ہو یوگت جی ہے ایروید جی ہے ابھی ڈاکیمنٹ نہیں بس سوامی جی کسی کا ہس بینڈ کے کارن سے کسی کا وائف کے کارن سے کسی کا بیجنس کے کارن سے کسی کا اینکرن کرتے کرتے اینگر سے بھی سردرد ہو جاتا ہے اس کے لیے آتما وط درشتی رکھے تو کسی کے پر ایک طرح کا سردرد سوامی جی بھگوان کا باس ہے